اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر حجرت میں رفاقت کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کسی کے ذہن میں یہ سوال ابر سکتا ہے کہ حجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں منتخب فرمایا اور ایام مرض الموت میں اپنی جگہ انہیں صحابہ اکرام کی امامت کرنے کا حکم کیوں دیا پلیس جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاکم اللہ و خیران احسان جزائی فیدہ رہی جواب بالکل باضح ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے دین اسلام کی تبلیغ کے لئے سب سے زیادہ مال و دولت انہوں نے خرچ کیا مسلمانوں کی عزت و تقریم کے لئے وہ ہمیشہ ہر قربانی کے لئے پیش پیش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور ہر ارشاد پر انہوں نے لبائک کہا ہر موقع پر آپ کی خدمت و اطاعت کرنا اور اسلامی احکام کی آگے سر چھکانا اپنے لئے ضروری قرار دے رکھا ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور کفار کا مقابلہ کیا کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہے ہر حال میں اپنے جان و مال کو اسلام کی راہ میں نچھاور کرنے کا عظم کیے رکھا وہ نہایت مستحقم ایمان کے حامل اور انتہائی بلاند اخلاق کے مالک تھے اپنے گونہ گونہ اصاف کی وجہ سے وہ ہر شخص کے لئے مرکز محبت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک احترام کا مقام رکھتے تھے صدیق اکبر کی یہی وہ خصوصیات تھی جن کی وجہ سے لوگ ان سے بے حد تعلق خاطر رکھتے ہیں اور ان سے ان سو محبت کا برطاؤ کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمانوں نے متفقہ طور پر انہیں اپنا خلیفہ متخب کر لیا اور اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل اسلام کے اولین سربراہ قرار پائے ان کا عہد خلافت بہت مختصر ہے مگر انہوں نے اس عہد میں اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمات سر انجام دیں پوری اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کی ابتدا ہوئی اور یہی وہ سلطنت ہے جو انتہائی محدود وقت میں دور دراز علاقوں تک پھیل گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بعد جس کی سرحدوں نے اس درجہ وسط اختیار کی کہ ایشیا میں ہندوستان اور چین تک جواہ پہنچیں افریقہ میں مصر، دیونس اور مراکش سے جا ملیں اور یورپ میں انڈلس اور فرانس تک پھیل دی چلی گئی یہی وہ حکومت ہے جس نے عالم انسانیت کو ایک نہایت چاندار تہذیب سے عشنا کیا لوگوں کو ایک منفرد ثقافت سے رشناس گرائی اور مدنیجہ تو ہزارت کی نئی قدریں دنیا کے سامنے رکھیں اس حکومت نے وہ کارہائے نمائیں سر انجام دیئے جس چہان ہست بودھ کو ہمیشہ تاباں درخشان رکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حجرت کا سفر حجرت کا پس منظر جب مسلمانوں پر قریش کی عیسائیں سانی حد سے تجاوز کر گئیں دونوں نے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی خاطر حجرت حبشہ کا راستہ اختیار کیا اس کے بعد حجرت مدینہ کا مرحلہ آیا سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجل لا عمل اللہ یجعلو لکسا صاحبا حجرت سے کام نہ لو شاید اللہ تعالی تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید خواہش تھی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر صبح و شام کو ضرور تشریف لاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کی اجازت ملی تو آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے اس وقت آنا آپ کا معمول نہیں تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً کسی اہم معاملے کا پیش خیمہ ہے جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بیٹھنے کے لئے اعترامن جگہ چھوڑ دی سیدنا عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت سیدنا ابو بکر کے پاس میں اور میری بہن اسمہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ انما ہما ابن نبت تایا اے اللہ کے رسول آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے مکہ مکرمہ سے نکلنے اور حجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا السخ باتا یا رسول اللہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرپ صحبت سے ہم پنار فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا آپ کی رضا مندی پا کر خراہت و امورسات کے باعث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان خوشی کی شدت سے بھی رو کرتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا نبی اللہ انہا ہاتینی را ہلتانی قد کنتو عودتوہما لہذا اے اللہ کے رسول میں نے سفر ہجرت کے لیے یہ دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں بعد ازاں سفر مدینہ کی رہنمائی کے لیے بنو دیل بنو بکر قبیلے کے ایک مشرق آدمی عبداللہ بن عرق حریقت کے ساتھ اجرت پر رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ دیکھ کیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئیں جن کی نگدشت سفر ہجرت کے آغاز تاک اسی کے ذمہ تھی حضرت مدینہ کی تفصیلات ہجرت کے سفر کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک مندد سے تیاری شروع کر رکھی تھی انہوں نے دو اونٹنیاں خرید رکھی تھی جب ہجرت کے سفر کی اجازت ملی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی فخص بی ابی انتا یا رسول اللہ اخدا راحلتا تجیا ہاتینی میرا باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول آپ ان دونوں اونٹنیاں میں سے کسی ایک انتخاب فرما لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمتا لینا ہی پسند کروں گا سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی ایک تھیلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کر دیا تھیلی کو باندھنے کے لیے سیدنا اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے اپنے کمر باندھ کے دو حصے کر لیے اسی مناسبت سے ان کا نام ذات ناتقین پڑ گیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہورتین رات غار سور میں روکوش رہے آپ دونوں کے پاس عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی انہما رات بسر کرتے تھے وہ ایک ذہین معاملہ فہم اور کڑی نوجوان تھے سہری کے وقت وہ غار سور سے واپس چلی آتے اور قریش مکہ کے ماں بین تو وہ یوں موجود ہوتے جیسے رات انہی میں گزاری ہو جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کا جال بنتا عبداللہ اس کی خبر رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے عجرت کے ان مقدس مسافروں کو دودھ فراہم کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام عمر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریوں کا ریور لے کر رات کے اندھیرے میں غار کی طرف جا نکلتا اب دونوں بکریوں کے دودھ ہی پر گزر اوقات کرتے عمر بن فہیرہ رات کی تاریخی ہی میں بکریوں واپس مکہ لے جاتا تھا غار میں بسر کی جانے والی تینوں راتوں میں اس کا یہی معمول رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اسے دیکھ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو دیل قبیلے کے جس آدمی سے راستے کی رہنمائی کے لیے جرت پر معاملہ تیہ کیا اور تین راتوں کے بعد غار سور پر پہنچنے کا وعدہ کر لیا تھا وہ مقررہ وقت پر آپ پہنچا یہ شخص علاقے بھر کے راستوں سے خوب واقف تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا سفر کے لیے اس نے سہلی رستہ منتخب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے چلے جانے کا علم سیدنا علی بن عبی طالب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہما اور ان کے اہل خانہ کے سوا کسی کونہ تھا حجرت کے دونوں مسافر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تاکہ قریش آگاہی پا کر آپ کے سفر میں رکاوٹ نہ ڈال سکے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے سرزمین مکہ سے حتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت دعا فرمائی پھر چلتے چلتے آپ نے مکہ مکرمہ کے بازار میں اپنی اُنٹنی تھوڑی دیر کے لیے روک لی اور فرمایا واللہ انہ کی لا خیر و ارز اللہ و احب و ارز اللہ الاللہ ولولا انہی اخرجتو من کی ما خرجتو ایسا زمین مکہ اللہ کی قسم درواز زمین کا بہترین حصہ اور اللہ تعالی کو انتہائی محبوب سرزمین ہے اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا ساتھی تھے جو سفر حجرت میں آپ کے ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے دو ساتھی تھے جن کی حامل اثر محض اللہ تعالی کی ذات تھی سیدنا ابو بکر کو اکیلے کئی مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر و تحمائیت کی سعادت حاصل ہوئی اگر کسی مقام پر اکابر صحابہ اکرام میں سے کوئی اکیلہ آپ کے ساتھ رہ جاتا تو وہ پردواہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہی ہوتے جیسا کہ قبائل عرب کو دعوت اسلام سفر حجرت رغزبہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سکونت پر شرپ صوبت خدمت صرف آپ ہی کے حصے میں آیا غار صور میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے آپ کی اسی منقبت کا قرآن حکیم میں واضح تذکرہ موجود ہے متعدد حدیث بھی اس پر شاہد ہیں روایت میں ہے کہ سیدنا انصر رضی اللہ تعالی نہ ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نہ ہو سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے غار کے دہانے پر منشرکین کے پاؤں کی طرف دیکھا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ دڑائی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اے ابو بکر تیرا ایسے دو ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہے اہل علم اس بات پر متفق ہیں اس حدیث میں دو افراد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وآلہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بلکہ اس کی شہادت تو قرآن حکیم نے بھی دی ہے دو مشہور ڈاکو جنتی بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہو عجرت کے سفر میں مدینہ کی طرف روان دوان ہیں مدینہ سے ذرا فاصلے پر ارج نامی جگہ پر پہنچے تو انہیں راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی وہاں کے ایک رہشی نے انہیں راستہ بتایا اور اس حقیقت سے بھی متنبہ کر دیا کہ قریبی راستے میں قبیلہ بنو اسلم کے دو مشہور ڈاکو ہیں جنہیں مہنان یعنی دو زلیر اشخاص کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے ان ڈاکو کی کوئی پرواہ نہ کی جب وہ ڈاکو آپ سے ملے تو آپ نے ان کے روبرو اسلام کا پیغام پیش کیا وہ دونوں مسلمان ہو گئے آپ نے ان کا نام مکرمان یعنی دو عزتدار اور معزز اشخاص رکھا اور انہیں مناسب وقت پر مدینہ آنے کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اسلام کا پیغام دے کر ان کی قایہ پلٹ دی انہیں زلت کی پستی سے اٹھایا اور عزت کی بلندی پر فائز کر دیا عجرت کے سفر میں جب آپ سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کے آگے آگے چلنے والا آدمی کون ہے تو آپ نے جواب دیا یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں سائل نے اس جواب سے یہ سمجھا کہ ان کی مراد عام راستہ ہے جب کہ صدیق ایک برسل رضی اللہ تعالی انہوں کا مقصد ارمرا